افاق فاروق کی نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں موزو یقینا پاکستانی ہے یہاں تو وہی ہے کہ یوکرین کی حلپ کرنی ہے بلین ڈالر کے ایراؤنڈ دے دیے گئے ہیں اور دیے جائیں گے تین ملین سوپر کہنا چاہیے کہ مہاجرین پہنچ چکے ہیں یورپ میں اور سب اکومیڈیٹ ہو رہے ہیں لڑائی بڑھ رہی ہے اور کہا جا رہا ہے اب پہلے تو پینٹاگونی کہتا تھا کہ جی نائنٹی فائی پرسنٹ کیپچر کر گیا ہے یورپ مگر اب روس جو ہے مگر اب کہا جا رہا ہے کہ جی میجر سٹیز جو ہے نا یوکرین کے پاس ہی ہیں اور لڑائی بڑھ رہی ہے جب وطن عزیز مدر لینڈ جہاں آپ پیدا ہوئے ہوں جہاں آپ کا بچپن آپ کی جوانی نہیں آپ کے یار دوست ماں باپ کی قبریں سب کچھ ہو اسے چاہ کے بھی آپ ہوائی نہیں کر سکتے اور پھر خاص کر جس پروفیشن میں ساری عمر گزاری یہ پاسیبل نہیں یہاں لوگ ہیں جو پاکستان کی بات سنتے ہی چھوڑو یار کہاں کا ذکر کر رہے ہو یار کوئی اور کام نہیں ہے تمہیں موسٹلی لوگ یہ جو آپ پی ٹی آئی کے ورکر دیکھ رہے تھے نا جو اور سیس کنونشن میں چاروں کا یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو ساری عمر کماتے ہیں اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں اور خواب ہوتا ہے کہ ہم پاکستان جائیں گے پھر ایک دن پتہ چلتا ہے کہ ان کی اولادے کہتی ہیں کہ how dare you think like that we'll be go with you اور وہ اپنی آخری خواہش لیے مر جاتے ہیں مرحل میرا موضوع یہ نہیں ہے فلال میں تو کچھ چیزیں دیکھ کر حیران ہوں ٹیلویجن پہ کہ ایک طرف جھوپڑیوں میں آنکھ لگ جاتی ہے ایک ہی گھر کے پانچ بچے مر جاتے ہیں بارہ سال نو سال گیارہ سال دس سال ان کی شکلیں دیکھ کر لفظ رحم استعمال کرنا نہیں چاہتا کہ ہم سب ایک دوسرے پہ رحم ہی کھاتے ہیں اور رحم کمدوروں پہ کھایا جاتا ہے ان کمدوروں پہ جن سے آپ کو کوئی تعلق نہ ہو جو آپ کے اپنے بدن کا حصہ ہوں گھر کا حصہ ہوں ان پہ رحم نہیں کھایا جاتا ہے ان سے محبت دکھائی جاتی ہے ایک طرف آگے لگی ہوئی ہیں لوگ جھوپڑیوں میں جل کے مر آج کے دور میں تصور کریں میں آپ کو ہلفیا کہتا ہوں میں نے پورے نارتھ امریکہ میں تھرٹی فائم یئر میں کوئی جھوپڑی نہیں دیکھی کچھی چھت بھی نہیں دیکھی کچھی دیوار بھی نہیں دیکھی پھر دوسری طرف میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک دوسرے کو اشائیہ دیے جا رہے ہیں روزانہ کھانے کھلائے جا رہے ہیں دس دس بارہ بارہ رنگ کے مل بیٹک ہو رہی ہے ادم اعتماد پہ ادھر سے بھی ادھر سے بھی اور ٹکا کے کھانے چل رہے ہیں روز ایک ولیمہ ہوتا ہے روز ایک شادی ہوتی ہے پتہ یہ کیوں ہے یہ آپ کی وجہ سے ہے آپ کی بے شعوری کم علمی کی وجہ سے ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محرومی کی وجہ سے ہے یا فیصلہ کرنے کی قوت کی کمی کی وجہ سے ہے یہ کیسے پاسیبل ہے آج کے گلوبل ویلج میں انفرمیشن ہائیوے کے دور میں جب ایک دوسری کی خبریں سب کو ملتی ہیں کون کیسے رہ رہا ہے مگر آپ ابھی بھی ویسے رہ رہے ہیں آپ نے تماشی تو دیکھ لیے ہوں گے کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے عدالت جائیں گے اور تشریر لیں گے کہ سکسٹی تھری اے کیا ہے اور منحرفین کے ساتھ کیا 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 جا سکتا ہے دباؤ ڈالے جا رہے ہیں نا ابھی میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے پھر ان کے گھروں پر مظاہرے شروع کروا دیا گیا ہیں سن ہاؤس کا گھراو گھراو کروا لیا گیا ہے وہ شیخ رشید جس نے کبھی سیاست نہیں کی صرف اپنے گندے موں کی وجہ سے آج مجھے کہنے دی دی ہے جب امریکہ سے گیا ہوا وہ ترجمان ٹکے کا جو لفظ اس نے ٹیلویجن پہ بیٹھ کے استعمال کیے ہیں تو کیا سچ بھی یہاں سے بیٹھ کر سچ بھی نہیں بھولا جا سکتا آپ یقین کریں ایک بہت بڑی تعداد ہے یہاں جو برکوش حباز گل جیسی ہے جی کرتا ہے یہ سارا کچھرا وہاں بھیجوا دیا جائے اگر یہ اورسیس پاکستانی اچھے ہوتے ان کا شعور ہوتا کہ یہاں کی شخصی آزادیوں سے یہاں کے کانسٹیوٹیشن کی دی ہوئی گارنٹیوں اور فریڈم سے اور یہاں کی جمہوریت سے دولت بھی کمائی اپنے بچے بھی پڑھا لیے بڑے گھروں میں بھی رہ لیے اچھی گاڑیاں بھی استعمال کر لیں مگر جینا نہیں سیکھا یہ نہیں سیکھا کہ یہاں کا نظام زندگی ایسا کیوں چل رہا ہے کیسے چل رہا ہے کہ تم نئے لوگ رنگ الگ مذہب الگ زبان الگ نسل الگ مگر تم اکومنڈیٹ ہو خوشحال ہو اور آرام سے گھومتے ہو مگر وطن عزیز میں تمہیں یہ سب کچھ پسند نہیں ہے آپ نوٹ کریں کہ ایک سادہ سی جمہوریت کی ایک روایت ہے کہ اگر کسی پر کانفیڈنس نہ رہے تو نو ووٹ آف کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ حضور ٹرائی کر لی جاتی ہے پہلے بھی آتے نہیں ہیں مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا کہ گلی گلی چوک چوک جو ہیں تماشے لگائے جا رہے ہیں اور خانہ جنگی کی تیاریاں کی جا رہی ہیں کبھی حکومتیں بھی جلسے کرتی نہیں ہیں میں نے آج تک نہیں سنا کہ جناب اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جائے تو این اس جگہ پر جہاں پر اسمبلی کا راکین نہیں جانا ہے وہاں پر جمع ہو جائیں لوگ اور کہیں کہ یہاں سے کوئی مائی کا لال گزر کے دکھائے پھر اپوزیشن جواب میں کیا کرے اگر وہ بھی یہی نہ کرے پھر جب لوگوں کے گھروں پر دھاوے بولے جائیں تو اپوزیشن کو بھی کہنا پڑا کہ آج تو جو کر لیا کر لیا مگر کہ کل ایسا ہوا تو پھر جوابی کاروائی ہوگی ہم نے بھی گھر دیکھے ہوئے بس اب دو بدو لڑائی کے انتظامات کیے جا رہے ہیں اور جنہوں نے یہ سب گنڈ ڈالا وہ نیوٹرل بنے ہوئے ہیں آپ تماشا دیکھیں اسی ٹیلیوجن پہ کہ ایک پگڑی پہناتا پھر رہا ہے مزے سے اور ایک پگڑی پہن کر جرگے لگا رہا ہے یہ دو افراد ہیں جنہوں نے پورے ادارے کو بندام کیا جنہوں نے پوری قوم کو رسوا کیا اور آج ملک کا تماشا لگا کے رکھ دیا ہے مگر وہ نارمل ہے ایک ایک سینکشن کی تلاش میں ہے ایک ترقی چاہتا ہے کہ وہ کنٹینیو کرے ظلم جبر کو بڑھائے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا جبر ایسا ظلم کبھی نہیں ہوا تھا جو آج ہو رہا ہے مگر یہ خالی ظلم ان کی وجہ سے بھی نہیں ہو رہا ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں یہ ٹھیک ہے کہ وہی لوگ چن کے لاتے ہیں ڈھون کے لاتے ہیں دولہ شاہ کے چوہے اور ان سے کام لیتے ہیں مگر یہ دولہ شاہ کے چوہے بھی کچھ سمجھتے ہیں نا یہ جو آج تحریک انصاف ہے نا جو ہم کہتے ہیں نا کہ جیسے عوام ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے یہ اپنی جگہ درست ہے کہ آج جو پیپرس پارٹی مسلم لیگ نے بویا تھا انہی کی کوک سے یہ سب کچھ نکلا کہ آخری حد پہ کھڑے ہیں انتہا پسندی کی تشدد کی اور بے شرمی اور بے حیائی کی مجھے تو سب سادہ دکھ ایک وزیر ہے جو پچھلے دنوں بہت خوبصورت بھیانات دیتے تھے تو ایک موقع پہ میں نے انہیں مشورہ دیا کہ یار یہ موقع ہے تمہاری کریڈینشل بھی بن گئی ہے لوگ تمہیں جمہوریت پسند سمجھتے ہیں لیبرل موڈرن تم نے ویسٹرن ویڈ بھی دیکھا ہے امریکہ بھی دیکھا ہے تم نوجوانوں کی پارٹی بناو آج میں ان کے کارنا میں دیکھ کر خوش سے شرمندہ ہوتا ہوں کہ میں نے کل بھی شیر پڑھا تھا نا وہ فیض صاحب کا کہ ہم سادہ ہی ایسے تھے کہ یوں ہی پذیر آئی جس بار خیزہ آئی سمجھے کہ بہار آئی سب جلوجن ہے وہاں سب ایک ہی انوائرمنٹ ہے سب ایک ہی طرح سے سوچتے ہیں لوٹ لو کھا لو نعرہ ہے کہ جی کرپشن آبی شاہ محمود قریشی فرما رہے تھے کہ ایک طرف پاکستان کا مستقبل ہے اور دوسری طرف تباہی ہے مثلا امران خان پاکستان کی سلامتی کی زمانت ہے اب اس کا اشارہ سمجھتے ہیں وہ کہہ رہا ہے خانہ جنگی کروا دوں گا خانہ جنگی کروا دیں گے اور ہم ایسے نہیں جائیں گے جو ارادیں ہیں جس طرح سے وہ موف کر رہے ہیں جس طرح سے وہ حرکتیں کر رہے ہیں لگتا تو یہی ہے کہ وہ آرام سے نہیں جائیں گے اور اسٹریج تیار ہو رہا ہے یہ نعرے ایسے نہیں لگے تھے اسلامی صدارتی نظام چائنا رشیا یہ آپ کا کیا خیال ہے چند لمحوں میں خواب ایسے بکھڑ سکتے ہیں اور وہ اتنی آسانی سے چلے جائیں گے مگر یہ جہر میں رکھیں کہ یہ انہی پارٹیوں کا بویا ہوا ہے اگر آپ لوگ غور سے دیکھیں ان دونوں سیاسی پارٹیوں میں اوپر سے لے کے نیچے تک میراست کہتے ہیں نا موروسی سیاست نے گھر کر لیا تھا باپ بیٹا بیٹی بہن بھائی دوست اشتدار عام ورکر کے لیے مطلب کہنا یہ بتانا یہ چاہتے تھے یہ دونوں پارٹیاں کہ باقی جو لوگ نئے پیدا ہو رہے ہیں انہیں تو کوئی سیاسی شعور آئے گا ہی نہیں کبھی ان کی تو وشفل تنکنگ کوئی ہوگی ہی نہیں وہ تو نہیں چاہیں گے کہ وہ سیاست میں آگے بڑھیں یہاں تو ویسٹن ویڈ میں تو ترغیب دی جاتی ہے اسائنمنٹ دیے جاتے ہیں کہ نیا پولیٹیشن پیدا ہو نیا پولیٹیکل ورکر پیدا ہو نیا سوشل ورکر پیدا ہو وہاں سیچ کر لی تھی سوسائیٹی تو یہ سارے لوگ وہ ہیں جنہیں سپیس نہیں ملی تھی اور آج ذرا گھوڑ سے دیکھیں ہندوستان کو آپ نے سنا ہوگا نا عام آدمی پارٹی جو دلی سے آئی تھی کجروال جس کے لیے کہا گیا کہ یہ کلین سیاست پر اور کرپشن فری ہندوستان کے لیے کام کریں گے لوگ انہیں پہچاننے لگے ہیں کانگریس کو جو پنجاب میں شکست فاش دی ہے کہ ایک سو سترہ میں سے نائنٹی ون سیٹ ہیں اور پھر آپ دلچسپ ترین بات دیکھیں کہ جس نے چیف نسٹر کو ہرایا وہ ایک ایسا عام نوجوان چھتیس سال کا کہ جس کی ماں لوگوں کی گھروں میں جھاڑو دیتی ہے اب کہا جا رہا ہے کہ اس ہندوستان میں کہ جہاں کوئی اسپیس نہیں تھی پولٹیکلی کہ بی جے پی انتہا پرسندی کے ساتھ اس نے ایک دوسرا اپنا نمبر بنایا اور کیمنس پارٹی تقریباً آلموس ختم ہونے پر آگئی ہے مگر کجروال نے عام آدمی کے ساتھ مل کر یہ بتا دیا کہ نہیں ابھی اسپیس بہت موجود نہیں ہے بلکہ پوری اسپیس خالی پڑی ہے ان موروسی سیاست سیاستدانوں سے جان چھوڑانے کے لیے دیکھیں اس ملک میں بھی سیاسی پارٹی ہے میں نے کتنی بار جانے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ یہاں ڈیموکریٹ پارٹی کے پریزیڈنٹ کا کسی کو نام بھی نہیں پتا ریپبلکن پارٹی کے پریزیڈنٹ کا کسی کو نام بھی نہیں پتا کہ پیشلے دنوں ڈیموکریٹ پارٹی کا پریزیڈنٹ چینج ہو گیا کسی کو پتا ہی نہیں چلا کہ لوگ آتے ہیں اپنا حصہ ڈالتے ہیں جس میں جتنا کہتے ہیں نا کہ یہاں انسانوں کی شناخت کیا ہے ان کا رتبہ کیا ہے کہ کون کتنا کمپیٹیٹیو ہے کمپیٹنس جو ہے وہ انسانوں کو چھوٹا بڑا کرتی ہے کہ آپ کی ڈیڈیکیشن آپ کے پیشن آپ کی آنیسٹی آپ کی ایفرٹ آپ کی سٹریگل یہ آپ کو چھوٹا بڑا بناتی ہے ہمارے ہاں موروسی یہ مطلب دنیا سے قتم ہوئے اس موروسی سیاست کو اس کینگنم کو ایک تاریخ ہے پوری اس کی ظلم کی جبر کی ایک زمانہ ہوا موروسی سسائیٹیوں سے قتم ہوئے مگر ہم اسی پہ لگے ہوئے ہیں آج اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں کہ دیکھیں اس کوک سے نکلا کیا تشدد انتہا پسندی ظلم اور جبر اور یہ کہ ہم ہی ہیں تو بس ملک رہے گا اگر ہم نہیں ہے تو ملک نہیں رہے گا میں حیرانی سے دیکھ رہا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے سپریم کورٹ بھی برابر میں بیٹھی ہے اتنا بڑا فوجی دارا ہے وہ نیوٹرل ہے اب ساری گندگی پھیلا کر وہ سب نیوٹرل ہو گئے مطلب یہ نیوٹرل ہونے کا ٹائم تھا ان کے نیوٹرلزم میں جو جانبداری چھپی ہوئی ہے اسے ذرا غور سے دیکھیں اور پرکیں کہ چند لوگوں نے پورے ادارے کو بھی بدنام کیا پوری قوم کو رسوہ کیا کہ بچے بھوک سے بھی لک رہے ہیں مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور دور دور تک ایک آنمی کے آگے بڑھنے کے کوئی چانسز نہیں ہے آپ جو ملک ایک آنمیسٹ ہیں ان کی ان کے دیوے بیانات ان کے لکھے ہوئے آرٹیکل پڑھنے تو خوف سے رول جاتی ہے پھر اس پہ یہ ایک امریکہ سے بھی لڑنا ہے ایپسولیٹنی ناڈ بھی کہنا ہے یورپ سے بھی لڑنا ہے کس آپ نے لوٹ کیا یوکرین کے مسئلے پہ ریشیا چائنہ سے انڈیا کو تو چھوڑیں چائنہ سے ووٹ لینے میں بھی ناکام رہا قومیں ایسے نہیں بنتی ڈپلومیسی یہ نہیں ہوتی کہ آپ مہم شروع کر دیں آپ جانبدار غیر جانبداری رہتے ہیں غیر جانبداری میں بھی ایک جانبداری چھپی ہوتی ہے سب کو پتا ہے مگر چلے آپ کے بہتری یہ ہوگی ہی ہو سکتا ہے ہم جیسے لوگ نہ سمجھتے ہوں مگر آپ نے نعرے لگانے تھے آپ نے سب کچھ کیے کرائے پہ پانی پھیر دیا اور آپ کو صرف اپنا اقتدار عزیز ہے اور آج آپ ابھی بھی نعرے لگا رہے ہیں مراب سعید ابھی آیا ہوا تھا پھر وہی دکھا رہا ہے قرارداد چاٹیں اس قرارداد کو جن کی جھوپریاں جل گئیں جن کے پانچ بچے مر گئے وہ اس قرارداد کو لے کے چاٹیں وہ اسے کھائیں وہ روٹی کی جگہ وہ گندم کی جگہ وہ آلو گوشت کی جگہ سبزی کی جگہ استعمال کریں اس قرارداد کو بے شرمو کچھ شرم کرو یہ اقتدار تمہیں جانور بنا چکا ہے وحشی بنا دیا ہے اس نے تمہیں تمہیں صرف اپنے مجھے تو لگتا ہے کہ اگر یہ تم سے چھننے لگے اور کوئی یہ کہے کہ تم اپنے بچوں کی اپنے ماباپ کی قربانی دو تو یہ ملے گا تو با خدا تم شاید ان کی بھی قربانی دے دو تم اتنے وحشی اور وحشت تمہاری رگوں میں دور رہی ہے پاگل ہو چکے ہو تم دیوانے ہو چکے ہو دیکھیں میں صرف آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں اپنے گھروں میں رہیں اور کانسٹیٹوشن کی پازداری کریں یہ ستائیس مارچ کو یہ میدان جو سجانی کی کوشش کی جارہی ہے اس کا نتیجہ وہ نکلے گا جو آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے یہ کہانی پاکستان کو ختم کرنے کی طرف بھی جا سکتی ہے یہ گورنر راج کی باتیں جھوٹی ہی سہی وہ بے ایمان میں اس کے بارے میں کیا کہوں اس کی کوئی اوقات تو ہے نہیں وہ صرف تعریفیں کر کے ایک ادارے کے چند جنرلوں کی اپنے نمبر بناتا ہے اپنی سیٹ لیتا ہے اور لوٹ مار کرتا ہے اپنی گندی زمان استعمال کر کے سب سے اہم بات ذہن میں رکھیں آپ کے ملک میں حال یہ ہو چکا ہے کہ پاپولر وہ ہوتا ہے جو گندی زمان بولے وہ عامل لیاقت ہو وہ شیخ رشید ہو جو چورن بیشتے ہو وہ اوریاں مقبول جان ہو یا کوئی مولوی ہو جو آپ کو خواب دکھاتا ہو جو آپ کے کیا کہوں مجھے الفاظ بھی نہیں مل رہے وہ باتیں کہنے کے لیے جو میرے دل میں ہیں برحال صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ موقع ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں ایورنس پھیلائیں کہ آئین قانون کی پاسداری میں ہی اس ملک کی بقا ہے کہ اگر ایک تحریک کے ادمیعتماد آئی ہے اور اس کا ایک قانونی راستہ موجود ہے تو اس پر عمل کیا جائے یہ کیسے ممکن ہے کہ سینٹ میں جب لوگ ووٹ ڈالے اپوزیشن کے تو وہ ضمیر کا ووٹ کہلائے جب جہانگیر ترین کے جہاروں میں بھر کر آئے تو وہ نئے پاکستان کے لیے کام کر رہے ہوں مگر جب ان سے جان چھڑانی ہو اور ان کے اپنے ہی لوگ جو مانگے تانگے کے ڈھون کر لائے گئے تھے وہ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں تو وہ بے ایمانی ہو بے شرمی ہو بے غیرتی کہلائے یہ ممکن ہے آپ ان باتوں میں صرف غور کریں ان کے پچھلے کارناموں پر ان کے چار سال کے کارناموں پر اور آج ان کے دعوے پر ان کے وعدوں پر نئے وعدوں پر غور کریں تو آپ کو سب کچھ واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گا اللہ حافظ